یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اداروں کو ہر حکومت کو باخبر کریں کہ اگر وہ لوگ اس بل کو روکنے کے لیے نکلیں گے تو ہم اس کو نافذ کرنے کے لیے نکلیں گے دوسرا طریقہ پھر اپنے ہاتھ سے روکنے کا ہوگی پھر گلی گلی میں جنگ ہوگی تو ہم چاہتے ہیں جنگ نہ ہو امن ہو ناموس اہل بیت ناموس صحابہ ناموس امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن وانہم کے لحاظ سے ایک بل جو کہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو چکا ہے اور آخری مرحلے میں ہے کہ اس کے بعد وہ قانونی شکل اختیار کرے اور اس کو نافذ کیا جائے ملک کی ایک اقل اقلیت اس بل کا رستہ روکے ہوئے ہیں اور افسوس اقصریت پر ہے کہ جنہ یہ احساس نہیں کہ اس وقت یہ کتنا حساس مرحلہ ہے جس ملک میں صبح و شام مجالس کے نام پر تبر بازی کی جاتی ہو اگر خود آپس میں خانہ جنگی سے بچانا یہ اداروں اور عرباب اقتدار کا ارادہ ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ قانون نافذ کیا جائے اور اس کے بعد جو بھی توہین کرے اسے قانون کے مطابق کم از کم جتنی سزا اسمبلی سے سینٹ سے پاس ہو چکی ہے وہ دی جائے وہ لوگ جن کا صبح و شام وطیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر تبر بازی کرنا ہے وہ حکومت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ایسا ہوگا اس ملک کی اکثریت کے مقابلے میں ان کی معمولی سی تعداد اکثریت کے آستانے مساجد مدارس تنظیمات ان میں بہت تھوڑے ایسے ہیں جنہیں احساس ہو کے اب وقت ہمارے بولنے کا ہے اور تو اور رہا جب سب سے بڑے صحابی حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعلانیاں مغلزات بکے جا رہے ہوں تو وہ کون سی پیری مریدی ہے کہ جو اس تحفظ کے رستے میں آڑ بنے اور ازہر توجہ نہ کی جائے اور اپنے کاروبار حیات کے اندر انسان مصروف رہے حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بعد والوں کے ایمان کی کھیتیاں ہری بھری ہیں اور جن کے ذریعے سے قرآن اللہ کا کلام ثابت ہے یہ قرآن کے بھی گواہ ہیں ایمان کے بھی گواہ ہیں اور جب کسی دعوے کے گواہوں کو کمزور کیا جائے تو اصل تو کمزوری اس دعوے میں آتی ہے یہ امت قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتی اور نہ قرآن کے بغیر اس کا کوئی آسرہ ہے تو پھر جن ہستیوں نے یہ قرآن جمع کر کے ہمیں دیا اور اس میں زیر سے زبرنی ہونے دی ان کی صداقت پر عدالت پر آج جس وقت تبرے کیے جا رہے ہیں اور اعلانیاں کیے جا رہے ہیں تو یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اداروں کو ہر حکومت کو باخبر کریں کہ اگر وہ لوگ اس بل کو روکنے کے لئے نکلیں گے تو ہم اس کو نافذ کرنے کے لئے نکلیں گے دوسرا طریقہ پھر اپنے ہاتھ سے روکنے کا ہوگا پھر گلی گلی میں جنگ ہوگی تو ہم چاہتے ہیں جنگ نہ ہو امن ہو اور امن تب ہی ہوگا جب مقدس ہستیوں کا احترام ہوگا وہ مقدس ہستیاں اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہنہ کی ہستیاں ہوں ان سب کا ادب اور احترام شریعت میں فرض ہے اور اہلِ سنت اس فرض کی ادائیگی پر یقین رکھتے ہیں اور اہلِ سنت آداب کے تقاضے پورے کرتے ہیں لیکن دوسری طرف سے ایسا ٹولا کہ انہیں ابو جال کو گالی دینے میں دلچسپی نہیں انہوں نے کبھی بھی ابو جال پہ لانت نہیں کی اپنی مجلس میں انہوں نے کبھی بھی ابو اللہ پہ لانت نہیں کی انہوں نے کبھی بھی اتبا اور شہبہ کو گالی نہیں دی وہ جب بھی بھونکتے ہیں تو حضرت سیدھی کے اکبر کو بھونکتے ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھونکتے ہیں وہ امہات المومنین کو بھونکتے ہیں یعنی اگر ان کا ٹیسٹ گالی والا ہے تو پھر جو واقعی دشمن ہیں گالیوں کے وہ مستحق ہیں اور سب سے بڑی ہستی کے دشمن ہیں یقیناً دشمن ہیں ان کو گالیاں دے کے اپنا رانجہ رازی کر لیں لیکن یہ کیسے کمینے ہیں کہ جی انہوں نے سب کچھ اپنے حبیب پہ وارا ہے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک یہ ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور پھر اب بھونکتے ہیں کہ ہم سے ان حضرتیوں کا عدب نہیں ہو سکتا یہ اللہ لعلان وہ دشت گردی کر رہے ہیں اللہ لعلان اعلان جنگ کر رہے ہیں اور ادارے سوئے ہوئے ہیں حکومت سوئی ہوئی ہے اللہ لعلان جنگ کر رہے ہیں اللہ لعلان جنگ کر رہے ہیں اللہ لعلان جنگ کر رہے ہیں لعلان جنگ کر رہے ہیں موسیقی